بسم اللہ الرحمن الرحیم گائیٹنگ کے ٹی نور ٹو کی پارٹ پنگ کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ چپٹر بیسکلی سیل سے ریلیٹڈ ہے تو انٹرکی پر اگر آپ نے نہیں ہی بتایا کہ ہماری باڈی کے انہیں ہنڈرڈ ٹریلیئر سیلز ہوتے ہیں اور سیل وہ یونٹ ہے جو کہ سروائیف کر سکتا ہے فور سیوریل منس اور فور سیوریل یئرز ایون اگر اس کے اردگید سوٹے بے انوائیمنٹ دیا جائے یعنی اس کے اردگید نیوٹرینٹس آکسن وغیرہ اگر ہوگا تو وہ کئی منت یا سالوں کے لیے بھی سروائیف کر سکتا ہے تو یہ سیل آپ کی باڈی کا جو اب وہ ایک بلڈنگ بلوک ہے اس کے علاوہ اس سیل کے اندر ہیریٹری کوڈ ہے یعنی کہ جینز موجود ہیں جو یہ چیز ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کتنی پروٹینز بنانی ہے کون سی پروٹینز بنانی ہے یا سیل کے فنکشنز کو وہ کنٹرول کر رہی ہوتے ہیں اب آگے ہم مزید سمجھ جائے سیل کو تو ارگنیزیشن آف دہ سیل اس کے اندر پیسے کے لیے پہلے انہوں نے بڑی بیسک سی باتیں کی ہوئی ہیں سیٹوپلازم نیوکلیس پروٹوپلازم میں آپ کو ایک ڈیاگرام میں ہی سارا کوئی دکھائیتا ہوں بہتے سیمپل سی انہوں نے بات کیا انہوں نے کہ سیل بیسکلی دو پارٹ پر کنسٹ کر رہا ہوتا ہے ایک نیوکلیس اور ایک سیٹوپلازم نیوکلیس اور سیٹوپلازم کو سپریٹ کرنے والی یہ نیوکلیس ممبرین ہوتی ہے یہ سیٹوپلازم اور ایکسٹرنل انوائیمنٹ کو سپریٹ کرنے والی چیز یہ سیل ممبرین ہوتی جس کو آپ پلازم ممبرین بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ساری مٹیریوز جو کہ ایک سیل کو بنا رہے ہوتے ہیں اس کو آپ پروٹوپلازم کا نام دیتے ہیں یہ وہ تین چار دیفنیشنز تھی جو انہوں نے یہاں پہ دیفنیشنز تو نہیں یہ بس انٹرڈکشنز یہاں ہے ان ٹرمز کا نیوکلیس کیا تھا یہ سب کو بیسک سی باتیں پاتا ہیں اب آگے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جن کے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں اس پروٹوپلازم کے یعنی یہ جو پروٹوپلازم ہے جس نے سیل کو بنایا ہے یہ وارٹر سے، الیکٹرولائٹ سے، پروٹین اور مختلف سبسٹینسز کے اندر ہیں ہم ان سبسٹینسز کو سٹیڈی کرنے لگے ہیں سبسٹینسز میں انہیں وارٹر کا ذکر کرتے ہیں تو وارٹر کو بتا رہے ہیں کہ جو فیٹ سیلز ہوتے ہیں ان میں تو نہیں اتنا ہوتا باقی سیلز میں تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ ہمارے پاس وارٹر ہوتے ہیں کام کیا ہے وارٹر کا وارٹر کے اندر مختلف ڈسکسٹینسز ہوتے ہیں کچھ سبسٹینسز سسپینڈڈ ہوتے ہیں وارٹر کے اندر اس کے علاوہ کیمیکل ریاکشنز جو ہوتے ہیں وہ ان سبسٹینسز کے اندر ٹیک پلیس کر رہے ہوتے ہیں یعنی وارٹر کیمیکل ریاکشنز کو بھی ایک طرح سے اسسسٹ کر رہا ہوتے ہیں بسیسی چیزیں وارٹر کے بارے میں آگے جاتی ہیں آئینز کی طرح آئینز نے بھی کوئی اتنی خاص باتیں نہیں لکھی رہی بس میں نے بتایا کہ آگے باڈی کی امپورٹنٹ آئینز کون کون سے ہیں پانچے نام لکھے ہیں اس کے بعد میں نے بتایا کہ جو آئینز ہیں یا آپ کے کچھ سیل کے فنکشنز پر انوالو ہو رہے ہوتے ہیں جیسے مثال لیویوں نے آپ کو پتا ہے سیل ممبرین کے جو امپلسز کی ٹرانسپیشن ہے وہ ساری آئینز سے ہو رہی ہوتی ہیں پہی پوٹیشنز مندر جا رہا ہے سوڈیم آ رہا ہے یا آپ کے ممبرین پر آپ کو پتا ہے کہ آئینز کے اندر بار ہونے سے آپ کے پوٹینشنز وارہ ٹیبل کر رہے ہوتے ہیں تو آئینز کا بھی اس طرح سے ایک فنکشن ہے اس کے بعد یہ پروٹینز پروٹینز آ کے پاس وارٹر کے بعد سب سے ابنڈنٹ چیز ہے یعنی وارٹر ہے ایک سیل کا تقریباً 70-85% بنا رہا ہوتا ہے اور پروٹینز ایک سیل کا تقریباً 10-20% سیل محص بنا رہی ہوتی ہے پھر پروٹینز کو ڈیوائیٹ کرتے ہیں سٹرکچرل پروٹینز کے اندر اور فنکشنل پروٹینز کے اندر اچھا ان کا یہاں پہ ایک طرح کا ایک کمپیرزن ہے یہ دیکھ رہے ہیں پہلے سٹرکچرل پروٹینز کے بارے میں پراغرف لکھا پھر فنکشنل پروٹینز کے بارے میں تو تھوڑا سی ڈیفرنس کی ایسیشن کے پوائنٹ میں کیا کا پوائنٹ سا پھر ڈسکس کرنے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے جو سٹرکچرل پروٹینز ہیں وہ لاغ پولیمرز کا فارم میں ہوتی ہے فیلمنٹس کے فارم میں ہوتی ہے اور جو آپ کے پاس فنکشنل پروٹینز ہیں وہ ٹیوبلو گلوبلر فارم میں ہوتی ہے یہ یہاں پہ آکے پاس ٹرم لکھی بھی ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں فنکشنل پروٹینز کے در ٹیوبلر گلوبلر فارم میں ہوتی ہیں یہ تو چیز پہلی ہوگی پھر سٹرکچرل پروٹینز آپ کے سٹرکچرز میں انوالل ہوتی ہیں سیویا بنا رہی ہیں نرف فائیور کا ایکزون ہوتا ہے وہ بنا رہی ہیں یہ آپ کا سیل کا سیٹس کلٹرم بنا رہی ہیں اور جو فنکشنل پروٹینز ہیں وہ مینلی انزائمز ہوتی ہیں جو کہ کیمیکل رییکشنز کو کیٹلائز کر رہی ہوتی ہیں فنکشنل دو لوگ ہیں زیاری جی بات ہے پھر فنکشنل پروٹینز آپ کے پاس موبائل بھی ہوتی ہیں ایک جو کے دوسری جو کا مووو کر رہی ہوتی ہیں جبکہ سٹرکچرل پروٹینز آرہ سٹرکچرل بنا رہی ہیں وہ موبائل نہیں ہوتی فنکشنل پروٹینز آپ کے مختلف جگہ پر فنکشنل پروٹینز آپ کے باہر بھی کچھ لوگ موجود ہوتی ہیں تو لوگیشن کے حوالے سے بھی اپنے دونوں کو دیکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگے جاتے ہیں ہم لپٹس کی طرف لپٹس کیا ہوتی ہیں لپٹس بیسیکلی ایسے سبسنس کے گروپ ہے جو کہ فیٹ سالورٹس کے اندر ڈیزول ہو جاتے ہیں یعنی جو چیزیں فیٹ سالورٹس کے اندر ڈیزول ہو جاتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں لپٹس پہلے انہوں نے فوسفل لپٹس اور کولیسٹرول کو ذکر کیا ہے کہ یہ آپ کی سیل کی ممبرین بنا رہے ہوتے ہیں سیل کی ممبرین کا ایک میجر حصہ ہوتی ہے سیل کا 2% جو فوسفل لپٹس اور کولیسٹرول سے بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور انہوں نے یہاں پہ آگے جا کے ذکر کیا ہے ٹرائی گلیسرائیڈز کا جس کو آپ نیوٹرل فیٹ بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ ٹرائی گلیسرائیڈز کا ذکر کیا ہے خاص طور پر جاوکے فیٹ سیلز ہوتے ہیں وہ تقریبا سارے یہ ٹرائی گلیسرائیڈز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں باکہ جو فوسفل لپٹس کے اور کولیسٹرول تھے بہتر سارے سیلز کی ممبرین میں ہوتی ہیں لیکن جو ٹرائی گلیسرائیڈز ہیں یہ خاص طور پر فیٹ سیلز سمجھیں پورا کا پورا ٹرائی گلیسرائیڈ کا بناب ہوتا ہے ٹرائی گلیسرائیڈز کو ہم نام نیوٹرل فیٹ بھی دیتے ہیں یہاں دیکھ سکر ہو گیا اس کے بعد ہے کاربو خائڈریٹس آ کے پاس کاربو خائڈریٹس کا سٹرکچر میں کوئی خاص اتنا زیادہ رول نہیں ہوتا اور باقی اس کی بڑنیس کتنی ہے تو وہ دیکھ لیں عام سیلز کے اندر ون پرسنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر مسلسل دیکھا ہے اس میں ایس مچ ایس تھری پرسنٹ کاربو خائڈریٹس ہوتی ہیں ایک سولیبل فارم ہے گلوکوز جو آپ کے سیل کے دیکھے موجود ہے اور تھوڑی سیل کے اندر بھی موجود ہے جس کا نام ہے گلائکوچن گلائکوچن ایک انسولیبل پولیمر ہے گلوکوز کا بس یہ بہت یہاں پر کاربو خائڈریٹس کی بتائی ہوئی ہے آگے جاتے ہیں فیزیکل سٹرکچر آف دا سیل کے بارے میں فیزیکل سٹرکچر آف دا سیل کے بارے میں خاص بات نہیں بتائی ہوئی ہے فنکشنیاں پر ڈسکس کیے ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کہ فیٹ کی بنیوئی ہوتی ہے اس کے وارٹر کو پوری طرح سے اندر سے گزر رہی جاتی ہے وارٹر ڈیزورڈ سپسنسے بھی ممبرین کے تھوڑ ایزی ری کروس نہیں کر پڑتے ہیں یعنی ایک سمی پرمیبل بیریئر سا ہوتے ہیں دوسری چیز ممبرین کے اوپر لگیوی جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ آگے پاس انزائم کا فنکشن بھی کر رہی ہوتی ہے تو یہ چیز کے لئے کہ ممبرین کے جو انزائمز ہیں وہ کیمیکل ڈیشن کو کٹلائز بھی کر رہی ہوتے ہیں یہ چیز بھی بالکل کنسیڈرابل ہے اس کے بعد آگے جلتے ہیں ممبرین کی تھکنس کے آگے ہے سیون پوائنٹ فائی سے لے کے ٹین نینو میٹر تک ممبرین کی تھکنس ہے پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف کی پرسنٹیز دیوئی ہے سب سے دہا پروٹینز ہوتی ہیں اس کے بعد فیٹس اور سب سے کم کربو ہڈریٹس ہوتی ہیں آگے لپیٹس بہلے کوئی مختلف چیزوں کو ڈسکس کرنے لگے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے فیٹس ہیں جو لپیٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تین طرح کے لپیٹس داکی میں ممبرین موجود ہوتے ہیں فوسفو لپیٹس سفنگو لپیٹس اور کولیسٹرول کس کی اس طرح سے کون کون سے موجود ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے میں سب سے پہلے فوسفول لپیٹس کو ذکر ہے سو میں بہت کی پاس کو ڈسکس کرنا ہوں یہ آپ کتنسٹیو کردیں عاقے پاس ایک فوسفول لپیٹس کا مولی incredulation ہے یہ اس کا ہے ڈ ہے یہ اس کی ٹیل ہے یہ اس کا ہائٹروفرلک پورشن ہے یہ اس کا ہائٹروفوبک پورشن ہے یہ اس کا فوسفیٹ گروپالا پورشن ہے یہ اس کا فٹیئسٹ گروپالا پورشن ہے جہاں پہ فیٹی ایسٹ ہے وہ ہائیڈروفوبک یہ ہائیڈروفلک اور اس طرح سے یہ جو فوسفولپیڈیا کے میبرین میں رینج ہو گئے سب سے پہلے دیکھیں کہ جو ہائیڈروفوبک پورشن ہے وہ انر سائیڈ پہ آ گیا یہ جو ہائیڈروفوبک ہے یہ وارٹر کو پاس نہیں کرنے جاتا اس لیے میں ویلٹ کو دھروف وارٹر آرام سے پاس نہیں کر پاتا پھر جو ہائیڈروفلک پورشن ہے وہ دو سرفیسیں بنا رہا ہے اور ایک سیل کی باہوری سفیس وار ایک اندھر بھی تütfen یعنی یہ سیل کے اندھر بھی تچ ہوں رہا ہے اور سیل کے behoھ بھی یہ تچ ہوں رہا اور اس کی اوپر میں مخصر مخصر کولش琳 وارٹر ہے جو بھی ہوگا fakچھ ہوگا یہ کینڈسکس ہیڈ ہے جو فوسفولپیڈ کی اس پورشن میں آپ کی ووئی ہے ہائیڈروفوبک کونس کا ہے ہائیڈروفلک کونس کا ہے اور اسطرح سے لوگوں کو وہی ہوگی رہا ہے یہ جو ڈسکس ہوگئی نیکسٹ آگئے آپ کے پاس سفنگو لپیڈز سفنگو لپیڈز اسی چیز ہے آپ کو پتہ یہ ایک الکوہل سفنگو سین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے اندر بھی ہی طرح ہائیڈروفو بیک ہائیڈروفلی گروپس ہوتے ہیں ان کی زیادہ ڈیٹیل یہاں پہ ڈسکس نہیں کی بھی صرف ان کے تین فنکشن یہاں پہ آپ کو بتائے ہوئے ہیں وہ تین فنکشن کون کون سے ہیں ایک ہامفل منومیٹس پروٹیکشن دوسرا سیگنل ٹرسمنشن اور تیسرا اڈھیشن سیٹس اسی لئے جو نمونک کے آگے پاس وہ پاس ہے یہ نمونک ہے بی فور آگے پاس یہ پروٹیکشن ای فور آگے پاس اڈھیشن سیٹس فور دو ایکتر کے سو下去 اور ایس فور آگے پاس سیگنل ٹرسمنشن 哥 فنکشن تو یہ آگے پاس نمونک کے یاد کرنے کے لئے فنکشن اور سفنگو لپیڈز سفنگو لپیڈز کے بعد آگے پاس جو کہ کولسٹرول ہے میمیرین کی تیسری لپیٹ کولیسٹرول آپ کی سیل میمیرین کی پرمیابیلیٹی اور فلویلیٹی کو منٹین کر رہی ہوتی ہے یہ دو کام ہے کولیسٹرول کے دونوں کس طرح سے کر رہی ہوتی ہے یہ میں آپ کو ڈیاگرام سے شو کرتا ہوں اچھا یہ بات درہ سمجھ نہیں ہے سیل میمیرین پوری ایک شیٹ کی طرح ہوتی ہے ہم نے پہلے یہ کروس سیکشن کو صرف یہ پورشن ہم نے صرف ڈسکس کیا تھا لیکن ہے تو یہ ایک شیٹ نا اوپر سے اگر میں دیکھوں گا تو ہمیں صرف یہ فوسفل اپیٹس کے ہیڈز نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایک ڈیاگرام رہنا ہوں جس میں ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں سے بہاولی سیڈ سے سیل میمیرین کو دیکھ رہے ہیں کروس سیکشن نہیں بہاولی سیڈ سے تو وہ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ فوسفل اپیٹس کے ہیڈ نظر آئیں نیچے پوری میمیرین یہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں یہ ویو سمجھ میں آگیا اب پرمیابیلٹی کو کس طرح سے اس پر چیک کرنا ہے دیکھیں اس کے اندرلہ کچھ کچھ جگہ پر گیپس موجود ہیں ہو سکتا ہے ان گیپس سے کچھ واتر سالوئے چیزیں گزری جائیں کولیسٹرول ان گیپس میں آگے جناب ان گیپس کو کولیسٹرول نے فیل کر دیا اس نے کہا ایسی کی تیسی تو کولیسٹرول نے اس میمیرین کی جو پرمیابیلٹی تھی وہ مزید کم کر دی اس طرح کولیسٹرول نے پرمیابیلٹی کو منٹین کر دیا ٹھیک ہے دوسری چیز اب فیل کر دی کو کس طرح سے منٹین کرتی ہے اگر مساغ طرح پر تیمپریچر ہائے ہو گیا ہے یہ میلٹ ہونے لگی ہے تو یہ جب مولیچیوز فاسل لپیٹس کے دونٹو دانے لگتے ہیں تو بیچ میں ان کے ہوتی ہے کولیسٹرول وہ نہ ان کو پکڑ کر رکھ لیتے ہیں جکڑ لیتی ہے ہوئے خبزہ جو کہیں دور گئے ادھر یہ رو ہتاکہ یعنی کہ میلٹنگ پوائنٹ کو انکریز کر جاتی ہے آسانی سے میلٹ نہیں ہوگی تھی تو یہ اس نے فیولیٹی منٹین کی دوسری طرح اگر تیمپریچر کام ہو جائے تھانڈ ہو جائے اور یہ جو مولیچیوز ہیں یہ آپ اس میں اکھٹے ہونے لگیں آپ اس میں انٹرلاک ہونے لگیں تو کولیسٹرول بیچ میں کباب میں اڈی پان جاتی ہے یعنی یہ آپ اس میں جھکڑنے لگے تھے لیکن بیچ میں کولیسٹرول تو نہ یہ زیادہ میمبرین کو جننے جاتی ہے نہ زیادہ میمبرین کو پھیلنے جاتی ہے تو اس طرح یہ فیولیٹی کو بھی کولیسٹرول جگہا وہ منٹین کرتی ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جب میمبرین کے اندر پروٹین سے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں پروٹینز کی آگر پاس دو طرح کی ٹائپز ہوتی ہیں پروٹینز کو پڑھانے کے لیے اگین میں صرف کروس سیکشن کو دیکھتے لگا یا جب میمبرین کو کوروس سیکشن کر رہا ہوں اچھا کچھ کروٹینز ہوتے ہیں جب میمبرین کی پوری لنگھ کے آcon ہوتی ہیں کو ڈراؤ کر کر دیکھاتا یہ لوگہیں جس نے پوری میمبرین کی بے حالے سائیٹ پر بھی یہی پروٹینroeی پرwen ہے پوری میمبرین کی اکروس یہ تو پروٹین جا رہی ہے اور ایک پروٹین وہ صرف یہاں پر لگی ہوئی ہے تو یہ پروٹین سے صرف ایک سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے اور پوری ممبرین کو کراس نہیں کر رہی اس کو ہم نام دیتے ہیں پیریفرل پروٹین اور جو پروٹین آر پار ہو رہی تھے پوری ممبرین کی اکراس اس کو ہم نام دیتے ہیں انٹیگرل پروٹین تو دو طرح کے پروٹینز ہو گئی آنکے پاس پیریفرل پروٹینز اور انٹیگرل پروٹینز ہم ان دونوں طرح کے پروٹینز کا سیل ممبرین کے سٹرکچر کو سٹڈی کریں گے یہ دیکھیں آگے پاس integral اور peripheral cell membrane proteins کو ڈسکس کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ہم integral proteins کے functions کو ڈسکس کرنے لگے ہیں تو پہرا function دیکھیں integral proteins آپ کے membrane کے across pores بنا رہی ہوتی ہیں دوسرا function carrier proteins کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے یعنی facilitated diffusion بھی کروا سکتی ہیں اور active transport بھی کروا سکتی ہیں تیسرا کام کئی دفعہ یہ as enzymes کام کر رہی ہوتی ہیں چوتھا کام یہ as receptors کام کر رہی ہوتی ہیں اور پانچوا کام کئی دفعہ یہ second messenger کو طور پر کام کر رہا تھے یہ اگر پر بیسیکلی ایک میکنیزم ہے سیگنل ٹرانسپورٹ کرنے کا سہل کے اندر پہلے میں ایک نمونک بنا کے آپ کو یہ ساری چیزیں یاد کرواتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو سیکنڈ میسنجر کرنے کے سوڑا سو اور بتایتا ہوں یہ نمونک ہے آر سٹپ یاد کرنے کے رائٹ سٹپ کرنے لیکن صرف آر لینا ہے آپ نے تو آر سٹانڈ فور ریسپٹرز س سٹانڈ فور سگنل ٹرانسپورٹ یا آپ سیکنڈ میسنجری کہہ لیں ٹی سٹانڈ فور ٹرانسپورٹ جو کیریئر پروٹینز تھی جو کہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ یا فسیلیٹی ریفیڈن کرواری تھی ای سٹانڈ فور انزائنز اور پی سٹانڈ فور پور جو کہ یہ فارم کر رہے ہوتے ہیں اب سٹیکنڈ میسنجر بیسیکلی ہوتا ہے یہاں پہ سیل ڈراؤ اور گیا کو دیکھا ہوتا وائٹ بورڈ کی اوپر یہ ہوتا بیسیکلی ایسا ہے دیکھیں کسی سنسر نے انفرمیشن ریسیو کی اس نے ایک میسنجر کے ثورت میسیج بھیجا ایفیکٹر نے کچھ ریسپونس کیا اس ریسپونس کے جواب میں ایک اور میسنجر نے جاگے کسی اور چیز کو سٹیمولیٹ کرنا ہے تو یہ دوسرا میسنجر ہے اس کو گئیں گے سیکنڈ میسنجر ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایک میکنیزم ہوتا پروپر ابھی بہت در دیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ایک ویگ صاحب کو آئیڈیا دیتی ہے کہ یہ ایک سیریز کے اندر دوسرا میسنجر ہوتا ہے جس کو ہم سیکنڈ میسنجر کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں لوگ تو ہو جاتی ہے کہ بس انٹیگرل پروٹین پھر پیریسل پروٹین کو کیا فنکشن ہے بھر یہ صرف کنٹرولر آف ٹرانسپورٹ ہے جو ٹرانسپورٹ انٹیگرل پروٹین کرواری ہوتی ہے یہ پیریسل پروٹین اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے کہ صحیح ٹرانسپورٹ ہو دیئے کے نہیں بس یہ کنٹرولر آف ٹرانسپورٹ ہے ویسے اور بھی فنکشن در پروٹین کے لیکن جو گیٹن میں لکھا میں نے آپ کو وہ بتا دیا آگے جلتے ہیں ہم نیکسٹ آگے پاس آجتا ہے گلائیکو کیلیکس گلائیکو کیلیکس دیفنیشن کیا ہے بہت حصول میں یہ ہے کچھ سیل ممرین ہے اس کے اوپر بہت ہی جگہوں میں مختلف طریقوں سے کاربو خیڈریٹس موجود ہوتے ہیں یعنی کہ سیل کے لپٹ کسا کاربو خیڈریٹس لگے ہوئے ہیں وہ گلائیکو لپٹس کہلاتے ہیں اسی طرح پروٹین کے ساتھ کاربو خیڈریٹس لگے ہوتے ہیں یعنی وہ گلائیکو پروٹینز ہوتے ہیں اور کچھ ویسے ہی آپ کے پاس کاربو خیڈریٹس موجود ہوتے ہیں in the form of پروٹیو گلائیکنز تو اب اس سیل ممرین کو دیکھا جانا تو اس کے اوپر ایک ہلکی سی ایک لوس ہی آپ کہتے ہیں کاربو خیڈریٹس کی لیئرز ہی ہوتی ہے تو یہاں پر اندکہ ہے the entire outage of the cell often has a loose کاربو خیڈریٹ کوٹ call as گلائیکو کیلیکس اگر میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ والے ہیں دیکھیں کوئی پروٹین یہ ساری پروٹینز ہیں یلو والی ہیں یہ پروٹینز ہیں کوئی پروٹین جو پر کاربو خیڈریٹ لگاوا ہے کوئی لپٹ کے پر کاربو خیڈریٹ لگاوا ہے اور one tenth lipids کے پر کاربو خیڈریٹ لگاوا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ اوپر سے دیکھیں گے تو ہلکا ہلکا ہے کاربو خیڈریٹ بھی پوری ایک لیئر سے نگر آئے گی اس لیئر کو ہم نام لے دیتے ہیں گلائیکو کیلیکس گلائیکو کیلیکس کے فنکشن بڑے امپورٹنٹ ہے جناب وہ آپ نے دیکھ لینا ہے کیا ہے تو فنکشن یاد کرنے کیلئے کے نمونے کہنا وہ ہے ایران آئی ای آر سوری آئی آر اے این ٹھیک تو ایران کیا بنتا ہے یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آئی سٹینڈ فور یہ ایمیون یہ دیکھیں ایمیون ریاکشنز کے اندر یہ کاربو خیڈریٹز رول بے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آئی سٹینڈ فور ریسپٹرز یہاں پر انہوں نے لکھا ہوئے کہ مینی کاربو خیڈریٹز ریسپٹرز ہوتے ہیں اس کے لیے اس کے بعد اے سٹینڈ فور آپ کے پاس اٹیچمنٹ ایک چارک کو اٹیچ کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں یہ گلیٹرکیلس یعنی ایک صارتے گلیٹرکیلس دوسرے س Sau کی گلیٹرکیلس کو PM پرچارٹ اٹیچ کر رہے ہوتا ہے اور ان sٹینڈ فور ایک نیگٹیو الیکٹرکل چارج جیتا ہے جس کی وجہ سے آنے والے نیگٹیو سبسنسز کو میرین رپیل کر جاتی ہے یعنی یہ جو گلیٹرکیلس ا تو اس نے دیکھ دیکھا کی میں اگر آپ کو ایک دو اور فنکشن بتا دوں تو گلائکو کالیکس سیل ریکوگنیشن میں بھی آپ کے پاس ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سے گلائکو کالیکس ٹیشو گروز کو بھی لیمٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ایکسٹرہ باتیں ہیں دو جو کہا کہ گائیٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے یہاں تک سارے کیمیکل کونسٹیٹروں میں تو سارا کچھ ہو گیا سیل کے بارے میں آگے ڈسکوز ہوتی ہیں سیل کی اور گنیلی تو سائٹ اپ لازم وہ انشاءاللہ نیکٹ پاکٹی ویڈیو میں ڈسکوز کریں گے تینکیو ہاری مچ اللہ حافظ کت کے ویڈیو ہے تو ضرور پوچھئے گا ویڈیو چھلے گئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ